سرمور زلہ بڑے پیمانے پر لحسن اتپادن کے لیے جانا جاتا ہے یہاں کے لوگوں کی آرثیکی میں لحسن کا مکھے یگدان ہے لیکن اس بار سمیں پر بارش ناخونے کے چلتے لحسن کی فصل جھلسا روک کے چپیٹ میں آگئی ہے حالت یہ ہے کہ سوکھے کے کارن ابھی تک زلے میں 60 سے 70 فیصدی لحسن کی فصل خراب ہو چکی ہے ایسے میں کسانوں کو اب اپنے بھوششے کی چنتہ ستانے لگی ہے اور وہے سرکار سے مدد کی گوہار لگا رہے ہیں کسانوں کے پرتی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ دکھ ہے کیونکہ لوگوں نے بڑی محنت کر کے اور بہت مہنگا بیج لے کر کے جو ہے وہ لیا تھا اور محنت کر کے لگایا تھا جس میں جمیداروں کو جو ہے وہ اب بیج کا پیسہ بیاپس ملنے والا نہیں ہے وہ کیوں نہیں ملنے والا ہے وہ اس وقت سے ملنے والا نہیں ہے کہ بھکوان کے سکے کے قارن جو ہے وہ بلکل ہی ختم ہو گیا ہے تو اس لئے سرکار سے ہماتل سرکار سے بھی اور کندری سرکار سے بھی میرا انرود ہے کہ جلدی سے جلدی جو ہے گریب کی شانوں کے لیے جو ہے کچھ موجہ کا پرادھان کیا جائے اتنی شتیگرست ہوگی سکے کے قارن کہ لوگوں کو اگر کسی نے دس یعنی چار کیونٹل رسل لگایا تو دو کیونٹل ہو رہے ہیں سکہ گرست کرنے جس سے پورا ڈیپینڈ جو ہے ہمارے ایریے کے اولہ سن کو ڈیپینڈ ہے اس کی وجہ سب سرکار سے ہماری گزائش ہے کہ اس کو تھوڑا ہمارا کو موازہ دیا جائے سرمور زلہ کا لحسن ہمچل ہی نہیں بلکہ دیش کے ویبھین راجیوں میں پرسید ہے اور اس کی کافی ماترہ میں مانگ رہتی ہے موسیقی